ہمارے کیا حال ہے امید ہے کہ ہم لوگ جھاپ ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو ابھی یہاں پہ جو ٹائم ہے وہ صبح کے سبا چھے ہو گئے ہیں آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں اور تھوڑا سا لیٹ ہونے کی وجہ سے کام پہ پہنچتے پہنچتے جہاں تک میرا ایڈیا ہے کہ پندرہ بیس منٹ میں لیٹ ہو جاؤں گا لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ میں ٹائم پہ ہی پہنچوں یا پہنچ دس منٹ پہلے پہنچوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہفتے کے امبر تقریباً چھے دن میرا کام ہوتا ہے لیکن روز کی روٹین میں تقریباً ایڈیس ہی ہوتی ہے لیکن روز ایک چیز جو مختلف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا جو کام ہوتا ہے میری جو ٹوٹی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر ہوتی ہے ڈیفرنٹ روکیشن پہ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کبھی ساؤس میں کبھی بیسٹ میں کبھی سنٹرل میں بٹ ایس ٹوٹی ہوتی ہوتی ہے کہ میری جو ٹوٹی ہے وہ زیادہ سنٹرل لندن میں ہوتی ہے تو اس کام کی وجہ سے مجھے لندن کے جو مختلف مختلف مقام ہاتا ہیں یا مختلف شہر ہیں یا مختلف ٹاؤن ہیں وہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور وہ نئی جگہ نئے لوگ دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو میں نے بھی یہی سوچا کہ انہیں اس چیز کا فائدہ بھی اٹھایا جائے کہ جب بھی میں کام پہ جاؤں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیا کروں ڈیلی بیسز پہ اس طرح ہوں کہ میں دوسرا کام بھی چلتا رہے گا اور یہ چینل کا کام بھی چلتا رہے گا تو اس کے میری یہی ہوگی کہ میں روز چھوٹی سے چھوٹی یا جتنا بھی ہو سکا اس نئی ویڈیو بنا سکوں اور آپ کو بھی یہاں کی جو ہسٹورک جگہیں ہیں وہ دکھا سکوں یا جو کچھ بھی وہاں پہ موڈرن بھی جو ڈیویلپمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی دکھا سکوں اور آپ کو یہاں کا محول دیو ہے وہ بھی دکھا سکوں تو آج جو میری جیوڈی ہے وہ ہے کنگ کروس سٹیشن ہے یہاں کا بہت بڑا وہاں سے وہاں کے فاس پہتی ہے کہ وہاں سے جو ٹرینے ہیں وہ یورپ جاتی ہیں اور یورپ سے وہاں آتی ہیں وہ سٹیشن ہے اور وہاں سے جو یہاں کی پریڈیش رائیبری ہے سب سے بڑی جوکٹ میں نے دیکھی ہے یہاں پہ تھی وہ بھی اس کے فاس ہی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں سکتے ہیں باہت سے تو ویڈیو بنانے کے دوران جناب یہ بندہ آگیا تھا صفائی کرنے والا خواہ قروب تو یہ جناب میں پہنچ چکا ہوں کنگ کروس سٹیشن جو یہاں کا سب سے بڑا سٹیشن ہے یہاں پہ تین چار سٹیشن ہے مطلب ایک کنگ کروس کیا جو سٹیشن ہے وہ جو سینٹرل لندن کے اندر جہاں سے ٹرینیں جاتی ہیں اور ایک سٹیشن ہے وہاں پہ انگلینڈ کے اندر ٹرینیں جاتی ہیں اور ایک سٹیشن ہے وہاں پہ یورپ میں ٹرینیں جاتی ہیں اور یہ یہاں کا ٹیکسی سٹینڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ٹیکسیاں سامنے آپ نے دیکھا ہے اور کھڑی ہیں تو لوگ ادھر لائن میں لگتے ہیں جو ٹیکسی سب سے آگے ہوتی ہے اس کے اندر سواری میں بیٹھ کے جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لائن میں کھڑی ہیں ٹیکسیاں وہ جو سنٹرل سٹی پرسنس بتانے کیا لکھا ہوا ہے یہاں انٹرنیشنل یہاں سے مطلب جو ٹرینیں ہیں وہ یورپ جاتی ہیں اور یہ ان کے ڈپارچر ڈیسپشن بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈپارچر ڈیسک کافی یہاں پہ ہلا گولا لگا رہتا ہے کافی گیمہ گیمی رہتی ہے اس سٹیشن کے اوپر بھی ہن جی جناب تو یہ یہاں کا کہہ لیں کہ سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے کنگ کراس اور اس کے جو یہ والا پارٹ ہے یہاں پہ جو ہے وہ ریلوے سٹیشن ہے اور جو وہ والا پارٹ ہے وہاں پہ انہوں نے ہوتل بنایا ہوا سٹے کرنے کے لئے اور یہ بھی کہہ لیں کہ لندن کا سب سے بڑا جو ہے وہ ریلوے سٹیشن ہے اور اس کی خاص بات یہی ہے کہ یہاں سے جو ہے نا یورپ کو ٹرینیں ٹریکٹ ٹرینیں جاتی ہیں سپیشلی سرانس میرا خیال ہے تو کنفرم جاتی ہے سباکہ جو دوسرا یورپ کا ادھر کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے اور یہاں پہ اکسر ہی یہ جو والی کھڑی ہے نا یہ گلابی ہے گلابو یہ یہاں پہ کھڑی ہے ہمیشہ ہیں کتنے لیکا بھی میں یہاں پہ آیا ہوں اس سائٹ پہ کام کرنے کے لئے تو یہ گاڑی ہمیشہ یہاں آتی ہے تو یہی ہے جنرل بی ایم ٹویو سپورٹس آئی ایٹ کھڑی ہے اور جو دوسری وہ گلابی رنگی ہے وہ مکلیرن سپورٹس ہے اور یہ میں اب جا رہا ہوں سامنے بریٹش لائبریری جو میں نے آپ کا بتائی تھی یہاں لنڈن کے اندر تقریبا سب سے بڑی جو میں نے اب تک دیکھی ہے جو لائبریری ہے وہ یہ ہے بریٹش لائبریری ایک یہ اس کی مین انٹرنس ہے وہ سامنے انہیں بوت بٹھایا ہوا ہے پرکار دیکھے ریا جی کے سوال حال کر رہا ہے جو ہم بچپن میں کرتے ہوتے تھے نقشے بناتے ہوتے تھے اور یہ جناب لائبریری کی بلڈنگ ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں اندر جاتا تھا لیکن کبھی ٹائم ہوا تو میں اندر سے جا کے بھی آپ کو اس لائبریری کا ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا کافی بڑی لائبریری ہے کافی فلورز ہیں اس کے اندر تقریباً چار یا پانچ فلورز کی یہ بلڈنگ ہے اندر سے کافی بڑی لائبریری اور یہ وہی ہوتل ہے جو صبح میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ ہوتل والا حصہ ہے اور دوسری سائیڈ میں سٹیشن کا حصہ ہے کینگ کروس جناب تو یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیو تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ